کیا گدر تھری میں آمنے سامنے ہوں گے سنی ڈیون اور نانا پارٹکر بیتے دنوں ڈیریکٹر آنیل شرما اپنی فلم ونواس کے پرموشنز میں آئے تھے جہاں انہوں نے اپنی فلمی جونی پر بات کی گدر اور اس کے دوسرے پارٹ کی سفلتہ پر بات کی اس کے علاوہ نانا پارٹکر پر بھی بات کی جو ان کی فلم ونواس میں دکھائی دینے والے ہیں آنیل نے نانا پارٹکر کے ساتھ کام کرنے کے ایکسپیرینس شیئر کیا بولے نانا پارٹکر کے ساتھ میں پچھلے بیس سے پچیس سالوں سے کام کرنا چاہتا ہوں ان کے گصے کے بارے میں بھی جانتا ہوں مگر جب میں پہلی بار ان سے ملا مہاراجہ مووی کے وقت جب انہیں ایک فلم سنائی تو انہیں بہت پسند آئی اس وقت ہی میں نے انہیں بہت سو میں بہت اچھا انسان پایا ان کو گصہ تباتا ہے جب آپ کو عبادہ کرتے ہیں اور اسے پورا نہیں کرتے ہیں جب آپ کی باتوں میں لوجک نہیں ہوتا انل نے بتایا کہ گدر ایک پریم کا تھا کہ وقت بھی انہوں نے اس فرم کو نانا پارٹکر کو سنایا تھا جسے سننے کے بعد نانا نے ان سے کہا تھا کہ یہ پچھو سوپر اٹھ ہوگی انل نے سب پوچھا اور کہا کہ کیا گدر تھری میں ان کے ساتھ کام کرنے کی کوئی پلاننگ ہے اس پر انل نے کہا میری بات ہوئی ہے ایک دو بار ان سے میں نے ان سے کہا بھی ہے کہ کچھ ہوا اگر نانا سر آسکے گدر تھری میں یا ان کا کوئی کردار بن سکے گدر تھری میں تو میرے لیے بہت اچھا ہوگا ویسے اگر نانا پارٹکر اور سنے ڈیول گدر تھری میں ساتھ دکھے تو یہ ان دونوں کے ساتھ میں پہلی فلم ہوگی حالانکہ گدر تھو میں نانا پارٹکر سے ناریشن کیا گیا تھا well آپ ان دونوں کے کولابوریشن کے لیے کتنے ایکسائٹڈ ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا لائل یا لائل یا لائل یا موسیقی